سوپر پاور بننے کی سنک اور دوسرے دیشوں کی زمین کو قبضانے کے لالچ نے دنیا کو چین کی وجہ سے تیسرے بشوید کے محانے پڑھلا دیا ہے اگر یہ مان بھی لیں کہ چین واقعی ایک طاقتور ملک ہے تو کیا چین پوری دنیا سے ید لڑنے کا مادہ رکھتا ہے اور پھر جس فوج کے بوتی پر چین سینہ پھلا کر گھومتا ہے اس فوج کی اصلیت کیا ہے وہ اس ویڈیو میں دیکھئے پارود برساتے مسائلیں اڑاتے ٹینکوں سے گولے داگتے کئی طرح کی ہتیاروں کا استعمال کرتے کچھ نہیں تو تبت کے پتھاروں میں تماشا دکھاتے چینیوں کی تصویریں آپ نے خوب دیکھی ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر چھوٹے موٹے دیش تو یوں ہی سہم جائیں انہی چمگادر خوروں کے دم پر جن پنگ دنیا سے لڑنے کی زدھانے ہوئے ہیں چین کے سرکاری ٹی وی چینلوں پر دن بھر پی ایلے کی پرزی طاقت دکھانے والی یہ تصویریں چلتی رہتی ہیں لیکن چینیوں کی اصلی حقیقت کیا ہے اسے ان تصویروں میں دیکھئے گلوان کی مار اور پنگان کی پرہار سے چینیوں کی حالت کیسی ہو چکی ہے ان تصویروں سے سمجھا جا سکتا ہے دونوں ہی گھٹاوں کا خوف کچھ اس قدر ہے کہ جیسے ہی چینی سینکوں کو پتا چلا کہ ان کی تیناتی لے سی پر ہونے والی ہے سبھی دہاڑے مار کر رونے لگے تائیوان نیوز کے مطابق اس ویڈیو کو پہلے چینی سوشل میڈیا وی چیک پر پوسٹ کیا گیا تھا لیکن بعد میں اسے ہٹا دیا گیا دعویٰ یہ بھی ہے کہ یہ ویڈیو کویانگ ریلوے سٹیشن جاتے سمیں بس میں شوٹ کیا گیا ہے جس میں ٹریننگ کے بعد چینی سینکوں کو لے بھیجا جا رہا تھا ویڈیو میں چینی سینک روتے ہوئے چینی پوج کا گیت گرین فلاورز ان دا آرمی بھی مشکل سے گا پا رہے ہیں سوشل میڈیا پر چینی بزدلوں کے رونے کا ویڈیو بائرل ہو رہا ہے جو لازمی بھی ہے سوال یہ ہے کہ بزدلوں کی اس روتی ٹولی کے سہارے ہی جنپنگ جنگی پاگلپن میں جی رہے ہیں سوشل میڈیا میں ہو رہا دعویٰ اگر صحیح ہے تو یقینا جنپنگ کو بیجین سے سنیاس لے کر ساؤتھ چائنہ سی کے کسی ٹاپو پر سمادھی لے لینی چاہیے شی جنپنگ کی زمین کھسک چکی ہے لیکن چینیوں کی پڑوسیوں کی زمین قبضانے کی نیت ابھی تک ویسی کی ویسی ہے پہلے پاکستان کو اپنے پکش میں کیا اور اس کے بعد چین نے نیپال کا رخ کیا نیپال کی کرپٹ سرکار کو نوٹوں کی تھیلی دکھائی اور پھر نیپال کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا نیپال کے پردھان منتری کے پی شرمہ اولی پچھلے کئی ہفتوں سے پوری ڈھیڈائی اور آکرمکتہ کے ساتھ ہم پر حملہ ور ہے لیکن چین کا ساتھ دینے کی سنک نے اب ان کی کرسی کو ہی داما ڈول کر دیا ہے نیپال میں ان کی سرکار کے خلاف ودروہ شروع ہو گیا ہے یہ رپورٹ دیکھیں کارٹ ماننو کی سڑکوں پر لگتے یہ نعرے بتا رہے ہیں کہ نیپالیوں نے بھی جنپنگ کے شاگردوں کا حساب برابر کرنے کا پیسلا کر لیا ہے گو بیک چائنا بیک آف چائنا کے نعرے ہاتھوں میں بینر پوسٹر اور تختیاں سیرے طور پر جنپنگ کی بولی بول رہے اولی کی ویدائی کا اشارہ ہے چائنیز سامراج مرداباد چین اتکرمن بند کر نیپال کی زمین باپس کرو کے نعرے لگاتی بھیڑ کی یہ تصویریں کٹمنڈو میں چین کی ایمبیسی کے باہر کی ہیں اسی ایمبیسی کے باہر جہاں جنپنگ کی وشکنیا ہاؤ یانگ کی کٹمنڈو کی حکومت کو اپنے اشارے پر چلاتی رہی ہیں یہ پردرشن کیوں ہوا یہ جاننا بھی ضروری ہے پچھلے قریب پانچ مہینے سے اولی چین کی زبان بول رہے تھے اولی چین کی زبان بولتے رہے لیکن چین نے اپنی سازش کو آگے بڑھایا نیپال کی زمین پر قبضہ کیا اور کئی بیلڈنگ بھی بنا لی اپنی سرکار کی ناکامی کو دیکھ کر اب نیپال کی جنتہ سڑک پر اتر آئی ہے اس پردرشن کا سیدھا باستہ پردھان منتری اولی اور چینی راشرپتی جنپنگ کے بیچ کٹھت دوستی ہے جس دوستی کے لیے اولی نے نیپال کی بولی لگا دی ہمارے دیش کے ساتھ ہزاروں سال پرانی براست کو داؤں پر لگا دیا اولی جنپنگ کی دہلیز تک پہنچنے کو بہت بڑی کامیابی مان کر جنتہ کو برگلاتے رہے وہیں چینی ایک کے بعد ایک نیپال کے قصووں پر قبضہ جماتے رہے نیپال کے ہملہ علاقے پر چین قبضہ کر رہا ہے چین نے ہملہ میں نو بیلڈنگ تک بنا کر تیار کر لی ہیں خبر کب تک چھپتی جب آسمانی آنکھ میں چین کا نیپال والا پاپ قید ہو چکا تھا لیکن چینیوں کی نیت کہاں ماننے والی ہے ہمارے اور نیپال کے بیچ روٹی بیٹی کا رشتہ رہا ہے ساجی وراثت ہے جو سالوں پرانی ہے بھارت نے ہمیشہ نیپال کو بھائی کی طرح سممان اور دولار دیا ہے لیکن جب وہی نیپال دشمنوں کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف سازشوں کا ساجیدار بنتا ہے تو خصہ نہیں آتا ہے دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے نیتی نینتاؤں پر جو نیپال میں بیٹھے ہیں اور چین کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی سمجھ پر کہ وہ کیوں چین کا ساتھ دے رہے ہیں اس چین کا جس کے ساتھ آنے پر دنیا کے کئی دیش کنگالی کے کگار پر پہنچ چکے ہیں جو چین کے غلام بن چکے ہیں ہم صرف وہ میر ہی کر سکتے ہیں کہ نیپال کو سمع رہتے سمجھ آئے وہاں کے سرکار کے لوگوں کو ساتھی جنتا کو اس بات کی عقل آئے کہ وہ چین کا ساتھ چھوڑیں اس سنگت سے باہر نکلیں سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار